تو سبھی میرے پیارے ساتھیوں کو نمسکار جے ہند جے بھارت سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارگیٹ یوپی پولیس میں ساتھیوں جیسا کہ بھارت کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاریاں دیں تھی ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے دو کلاسیں آپ کو کمپلیٹ کروا دیں تھی جتنا آپ سے زیادہ تر پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہی ہم نے آپ بتایا تھا تو آج ہم اپنے میتھ کو لے کر چلیں گے اور اس میں آپ کا چیپٹر چلے گا مصر سمانوپات یعنی چینل ٹھیک ہے تو یہ مصر سمانوپات آج ہم لے کر آئے ہیں تو آج آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سیدھا انوپات کیا ہوتا ہے اور بلومہ انوپات کیا ہوتا ہے تو بنے رہیے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تو چلیے پھر چلتے ہیں سیدھے سوال کی طرف تو دیکھئے ساتھی اس سوال ہے سوال کو سب سے پہلے سمجھنا اس کے بعد میں کرنا ٹھیک ہے پہلے کریے مسوری سمجھئے اس کے بعد کریے ٹھیک ہے دیکھئے چلیے پھر دیکھئے یہاں پر دے رکھائے یادی پچیس کھلونوں کا مول تین سو پچیاسی روپے ہو تو ایسے تیر تیس کھلونوں کا مول کیا ہوگا ٹھیک اب دیکھئے یہ سیدھا انوپات ہے کہ یہ بلومہ انوپات ہے ٹھیک چلیے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے دیکھئے پہلے میں بتا دوں سیدھا انوپات کیا ہوتا ہے دیکھئے جیسے کی سیدھا سمجھ لیجئے گا سیدھا انوپات ٹھیک سیدھا انوپات یعنی کی جیسے کی جیسے کی ایک کلو چینی ایک کیجی چینی کا مول لے دس روپے ہے ٹھیک ہے روپے ہے تو دو کلو چینی کا مول کیا ہوگا ٹھیک دیکھئے آپ کو پتہ ہے ایک کلو چینی ہماری دس روپے میں آ رہی ہے تو دو کلو چینی ہماری کتنے میں آئے گی بیس روپے میں آئے گی ٹھیک ہے بیس روپے میں اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ایک کلو چینی آپ کیا آ رہی ہے دس میں اور تو دو کلو چینی کتنے میں آئے گی تو دیکھئے گا یہاں پر دیکھئے چینی زیادہ تو روپے بھی زیادہ ٹھیک ہے سمجھ میں آیا یعنی کی دیکھئے چینی بھی زیادہ لے گا تو روپے اس کو زیادہ دینے پڑیں گے آیا سمجھ میں یعنی کی زیادہ چینی زیادہ روپے یہاں پر دیکھئے کم چینی تو کم روپے ہیں دیکھئے یہ بھی اس کا دو گناہ تو یہ بھی اس کا دو گناہ ہو گیا ٹھیک ہے چلیے یعنی کی برابر سا رگے جیسے کی اگر جیسے کی یہ ہے مان کے چلیے گا جیسے کی دو روپے کا دو روپے میں چار چیزیں خریدتا ہے ٹھیک ہے تو چار روپے میں کتنی چیزیں خریدے گا بھئی آٹھ خریدے گا یعنی کی زیادہ روپے زیادہ چیزیں خریدے گا سمجھ میں آیا اتنا چلیے تو اب سیدھے سوال کو ہی لے کر چلتے ہیں تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا ٹھیک اب دیکھئے گا یعنی کی پچیز کھلونوں کا مول تین سو پچاسی روپے تھا تو تین تیس کھلونوں کا مول کیا ہوگا یہاں دیکھئے یعنی کی پچیز کھلونوں کا مول تو تین سو پچاسی ہے اور بہی تین تیس کھلونے کتنے کیوں گے تو زیادہ کھلونے زیادہ پیسے تو کیا ہو گیا یعنی کی سیدھا انپاد چلیے لکھ لیجئے گا دیکھئے ایسے کر کے لکھئے پہلے دیکھئے ایک طرح میں ایک دم سرو سے سمجھا رہا ہوں بلکل آپ کو کھلونے ٹھیک اور یہ کیا ہے آپ کا مول لے ٹھیک ہے چلیے تو دیکھئے گا اس کو آپ اس طریقے سے بند کر دیجئے ابھی ٹھیک سرو سے بلکل چلیں گے کوئی بات نہیں ہے دکت کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے کھلونے کتنے دے رکھے ہیں پچیز ٹھیک مول لے کتنا دے رکھا ہے تین سو پچاسی ٹھیک ہے دوسرا کیا دے رکھا ہے یہ دیکھئے کیا کہہ رہا ایسے ہی کھلونے یعنی 33 کھلونے کتنے روپے کے یعنی 33 کھلونوں کا مول لے کیا ہوگا ٹھیک تو یہ کون سا اپنا ہے سیدھا انپاد تو سیدھا انپاد ٹھیک کیا ہے یہ سیدھا انپاد دیکھئے ایک ایک سوال آئے گا سوالوں میں نہیں آپ کو پتہ لگے گا ادھارال سمیٹھیک دیکھئے یہاں پر دیکھئے کھلونوں کی سنکھیا اگر زیادہ ہوگی تو روپے بھی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دیکھئے پچیس کھلونے ہیں تو تین سو پچاسی کے آ رہے ہیں اگر بہی کھلونے اگر 33 کھریدے جائیں تو کتنے روپے کے آئیں گے آپ خود سوچئے گا اگر کھلونوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی تو روپے کی بھی کرنا کیا ہے دیکھئے اس کو لکھنا ہے پچیس بٹے تین سو پچاسی جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں بیسی کر لینا پھر 33 بٹے ایکس ٹھیک ہے اتنا آ رہا ہے اگر سیدھا انپات ہو تو تو اس کا گھڑا اس میں تو کتنا ہو گیا پچیس ایکس برابر اس کا گھڑا اس میں یعنی کہ تین سو پچاسی گھڑا تیتیس ٹھیک اب کریے گا اس کو دیکھیں ایکس برابر تین سو پچاسی گھڑا تیتیس بٹے کے یہ آگیا ہمارا پچیس ٹھیک ہے اس کا اس میں بھاگ دے دیجئے گا دیکھیں بھاگ دیں گے دیکھیں پچیس سے پانچ سے کٹیں گے تو یہ کٹ گیا ہمارا پانچ بار ٹھیک ہے دیکھیں پانچ ستے پیتیس بچا تین پھر پانچ پھر پانچ ستے پانچ تیس یعنی کتنی بار کٹ گیا ستتر بار تو چلیے دیکھیں اس کو بھاگ نکال لیتے ہم پھر کٹیں گے دیکھیں یہ اوپر کتنا آگیا ستتر گھڑا تیتیس نیچے کتنا بچا ہے پانچ تو ایکس برابر ستتر گھڑا تیتیس نیچے کتنا بچا تھا پانچ میں میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ چھوٹے میں بھی کر لینا کرنا چاہو تو دیکھیں پانچ ایک ہوں پانچ کتنا بچا دو بچا ادھر ہو گیا ستتائیس پچام پچیس کتنا بچا دو بچا تو دس ملپ لگایا جیرو پانچ چو بیس پانچ سے یہ اتنی بار پندرہ دس ملپ چار وار کٹ گیا تو کرنا کیا ہے ہم کو ایکس برابر پندرہ دس ملپ چار گھڑا تیتیس اس کا جب گھڑا کریں گے تو ایکس برابر پانچ سو آٹھ دس ملپ دو یا بیس ملو روپے یہ کیا ہو جائے گا ہمارا آنسر نکل کر آئے گا ٹھیک تو ساتھیوں امید کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو زیادہ روپے سوری زیادہ کھلونے تو زیادہ روپے دینے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے سیدھا انپاد یعنی کی زیادہ کھلونے زیادہ یعنی کی کچھ بھی ہو زیادہ ہی زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے سیدھا انپاد ٹھیک چلیے گا اب ایک اور سوال لے کر چلتے ہیں اس سے اور اچھی طریقے سمجھ میں آئے گا تو دیکھیں ساتھیوں نیشٹ سوال ہے دیکھئے گا سوال ہے ہمارے پاس میں کہ ریل دوارہ یاترہ کرنے میں یدی ایک سو پینسٹھ کلومیٹر کا کرایا بانسٹھ دسمالہ ساتھ ستر روپے ہو تو ستر کلومیٹر کا کرایا گیاد کیجئے ٹھیک ہے سیم پچھلے ٹائپ کا ہی جیسا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کیا دیا ہے اگر ایک سو پینسٹھ روپے کا کرایا اتنا ہے ٹھیک ہے تو ستر کلومیٹر کا کرایا کتنا ہوگا یہاں دیکھیں گا ایک سو پینسٹھ کا اگر کرایا 62 روپے ستر پیسا ہے تو ستر کلومیٹر کا کرایا کم ہوگا کیوں کیونکہ چاپالے ٹائپ ایکسو پینسٹھ کلومیٹر کا کرایا 62 روپے ستر پیسا 64 کلومیٹر کا کرایا تو کم ہوگا کیونکہ کم کلومیٹر تو کم کرایا جیسے پچھلے سوال میں جیسا کیل knocks صور گناہ دیکھرو جاتا کرایا پیسہ ٹھیک ہے زیادہ کھلاؤں نے زیادہ مول لے تو اس میں دیکھیں کیا دے رکھا ہے کم کلومیٹر تو کم ہی پیسہ لگے گا بھائی یہ زیادہ کلومیٹر کا اتنا لگ رہا ہے تو کم کلومیٹر کا کم پیسہ ہی تو لگے گا چلیے تو پھر نکال لیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ بھی کیا ہے ہمارا سیدھا انپاد اگر زیادہ زیادہ ہو تب بھی سیدھا چلیے تو دیکھیں گا یہ کیا ہے کلومیٹر لکھ لیجے دیکھیں کلومیٹر یہ کیا ہے کرایا سمجھانے کا بیسٹ طریقہ مجھے یہی لگا دیکھیں 165 کلومیٹر ہے ٹھیک کتنا روپیہ پڑھ رہا ہے 62 دس ملو 70 ٹھیک چلیے اتنا ہم نے اس کو کر لیا بند ٹھیک پوچھا کیا ہے کہ 70 کلومیٹر کا کرایا کتنا ہوگا اب یہاں پر دیکھیں اگر 165 کلومیٹر اگر اتنا کرایا ہے تو یہ کم ہے تو اس کا کرایا بھی کم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا سیدھا انپاد تو سیدھے انپاد کو ہم نے بتایا تھا کیسے نکالتے ہیں سیم بہی ہے اس کو لکھ دیجئے دیکھیں 165 بٹے 62 دس ملو 70 برابر 70 بٹے X ٹھیک اس کا گڑا اس میں اور اس کا گڑا اس میں تو کتنا ہو جائے گا 165 X برابر 62 دس ملو 70 گڑا 70 ٹھیک چلیے تو X برابر کتنا ہو گیا 62 دس ملو 70 گڑا 70 نیچے کتنا آگیا ہمارا 165 ٹھیک ہے اتنا آرہا سمجھ میں اب ہم کیا کریں گے دیکھیں دس ملو ہٹائیں گے اور دو جیرو نیچے بڑھا لیں گے چلیے گا تو بڑھا لیتے ہیں دیکھیں X برابر دس ملو بھٹے گا تو کتنا رہ جائے گا 62 70 گڑا 70 اور بٹے نیچے 165 دیکھیں دو انکھ ہے تو 2 0 ہو گئے ٹھیک اب دیکھیں کرنا گیا ہے دیکھیں 10 سے یہ جالا کٹ گیا اور 10 سے یہ والا کٹ گیا اب بچا کتنا آپ پاس اوپر بچا ہے 627 اور نیچے بچا ہے 165 اب اس کو کاٹ کر دیکھ لیتے ہیں چھیک سے کاٹ دیکھیں 5 بار 3 سے کٹا پھر یہ 3 سے 5 بار کٹا ٹھیک ہے یعنی 55 بار کٹ گیا اوپر دیکھئے 3 دونی 6 اور 0 3 27 ٹھیک یہ اتنی بار کٹ گیا اب دیکھئے گا کتنا نکل کر آیا ہے 209 گڑا 7 نیچے کیا بچا ہے 55 ٹھیک تو ادھر کر دیتے ہیں تو x برابر کتنا بچا ہمارے پاس 209 گڑا 7 بٹے کتنا ہے نیچے 55 ٹھیک اب دیکھیں 55 کا بھاگ دیں گے 209 میں 55 165 بچا کتنا 44 دس ملو 8 چلو ٹھیک 55 سے یہ کٹ گیا ہمارا 3 دس ملو 8 بار ٹھیک ہے اب 3 دس ملو 8 کا 7 میں گڑا کر دیجئے گا تو x برابر 3 دس ملو 8 گڑا 7 تو 7 8 56 56 6 کتنا بچا 5 7 21 21 اور 5 کتنا ہو گیا 26 دس ملو کہاں پہ یہاں پر تو x برابر کتنا آ گیا اتنا روپے 0 چاہو تو لگا لو نہیں تو کوئی بات نہیں یہ کیا ہے ہمارا answer ٹھیک دیکھئے گا جیادہ کلومیٹر تھا تو جیادہ کرایا تھا یہاں پر کم کلومیٹر تھا تو کم کرایا آیا ٹھیک ہے سمجھ اگر بڑے تب بھی سیدھا ٹھیک اگر کم ہو تب بھی سیدھا ٹھیک پچھلے والا بڑا والا تھا جس میں مول بڑھ رہا تھا اس میں گھٹ رہا ہے تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں سیدھے انپات میں ہوتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہو گا ٹھیک ہے تو اب چلیے چلتے ہیں بلومہ انپات کی طرف بنے رہیے گا ساتھ دیکھئے گا اگلا سوال ہے ٹھیک یہ کیا ہے ہمارا بلومہ انپات کا سوال ہے چلیے اس کو پہلے دیکھئے پھر سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے یدی سولہ کریں گے ٹھیک یعنی کہ سولہ بیقتی کسی کار کو پچیس دنوں میں سمجھ کر سکتے ہیں سمجھ گا پہلے سولہ بیقتی کتنا سمجھ لیتے ہیں پچیس دن ٹھیک یہاں پر دیکھیں دس بیقتی ہیں تو کتنا سمجھ لیں گے یعنی بیقتی کم ہے اور سمجھ زیادہ لیں گے تو اب بھائی دیکھیں گا پچیس آدمی سوری سولہ بیقتی تو پچیس دن لگا دیتے ہیں کام کرنے میں تو دس بیقتی کم ہو گئے تو سمجھ زیادہ لگے گا تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارا بلوما انوپاد سمجھ میں آیا کیا ہو گیا یہاں پر دیکھیں کم بیقتی سمجھ ادھیک ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آیا اتنا خود سوچئے اگر سولہ بیقتی پچیس دن لگا رہے ہیں کسی کام کو کرنے میں تو دس بیقتی کتنے دن لگائیں گے بھائی تو زیادہ دن لگائیں کے نہیں تو یہاں پر دیکھیں گا کم بیقتی ہیں اور سمجھ ادھیک پچھلے والے میں کیا تھا کہ اگر ادھیک ہوگا ٹھیک ہے کم ہے تو کم ہوگا ٹھیک یہاں پر دیکھیں کیا دی رکھتی ہے ادھیک سمجھ ہے ٹھیک اگر یہ ہوتا کم بیقتی کم سمجھ تو کیا ہوتا تو پھر سیدھا انپات ہو جاتا اس کو کس طریقے سے کرتے ہے وہ چیز ہم بتاتے آپ کو دیکھے گا بیقتی اور سمجھ ٹھیک دیکھے گا بیقتی اور سمجھ ٹھیک ٹھیک ہے سولہ بیقتی کتنے پچیت دن لیتے ہیں ٹھیک تو دس بیقتی کتنے دن لیں گے یہی تو ہے نا ہم چلیے گا یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ چیت دیکھئے گا ٹھیک اگر یہ کیا ہے ہمارا بیلومہ نوپات تو ایک برابر ٹھیک تو پچیس گوڑا سولہ بٹے نیچے کا دس ٹھیک ہے ٹھیک لگوڑا ٹھیک چلیے گا دن آپ کم کم نکل نکل ٹھیک ٹھیک اس کو آگے کر لیجیے گا اس کو پیچھے کر لیجیے گا یعنی ایسے کر لیجیے گا یعنی سولہ بیقتی کسی کام کچھ بارے دنوں میں سماپت کر سکتے ہیں تو چوبیس آدمی اس کام کتنے دنوں میں سماپت کریں ٹھیک ہے چلیے دیکھئے سولہ بیقتی ہیں وہ کام کو بارے دن میں سماپت کر دیتے ہیں ٹھیک یعنی کہ جو سولہ بیقتی ہیں وہ بارے دن لگاتے ہیں کام کرنے کے لئے ٹھیک ایک کام کو ختم کرنے میں کتنے دن لگاتے ہیں بارے دن اب دیکھیں آدمیوں کی اگر سنخیہ بڑھ جائے گی پہلے سولہ بیقتی کام کرتے تھے تب بارے دن لگتے تھے اب اگر چوبیس آدمی کام کریں گے آدمیوں کی سنخیہ بڑھے گی تو دنوں کی سنخیہ گھٹے گی تو کیا ہو جائے گا بلوما نو پات دیکھیں بیقتی بڑھیں گے سمیں گھٹے گا کم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ دیکھیں ہم لکھ اس لئے دے رہے آپ کو سمجھ میں آ جائے کیا ہوگا بلوما نو پات بلوما نو پات اب اس کو نکال لیجئے گا ٹھیک ہے ساڑے بنا کر نکال لیجئے گا کوئی فرق نہیں بڑھتا دیکھ آدمی اور سمی یا دن مان لیجئے گا ٹھیک ہے یہ تو خالی سمجھانے کے لئے بنا رہا ہوں ایک جام میں اس کو نہیں بنانا نیتی کو بنا جاؤ ٹائم نکال جائے سب دیکھیں پہلے آدمی کتنے ہیں شعب ٹھیک پوچھا ہے ہم کو دوسرا میں کیا دے رکھا ہے کی سولہ وقت کتنے دنوں میں کرتے ہیں بارے دنوں میں ٹھیک ہے تو چوبیس کتنے دنوں میں کریں گے بس یہ نکال ہے اور کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو کر دیجئے دیکھئے چوبیس گوڑا ایکس برابر سولہ گوڑا بارہ ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا تو ایکس بارہ ایکم بارہ بارہ دونی چوبیس اور دو اٹھے سولہ یعنی کہ ایکس برابر کتنا آگیا آٹ دن ٹھیک ہے یعنی کتنے دنوں میں کر دیں گے ختم آٹ دن میں اگر اس طریقے سے نکال ہوگے ٹرک کے ماد دھیم سے تو کیا ہو جائے گا دیکھئے گا مین ماللو کچھ بھی لگا لیجیے گا ٹھیک ہے ڈے ٹھیک برابر سوری ڈے بن ادھر ایم ٹو یعنی انٹو ڈی ٹو انٹو لگا دیجیے گا دیکھئے ایم بن ہم کو دے رکھا ہے لیکن ایم دنوں کی سنکیہ نہیں دے رکھی یعنی چوبیس گوڑا سولہ گوڑا بارہ بٹے نیچے چوبیس بارہ دونی چوبیس دو اٹھے سولہ ڈی ون برابر کتنا آ جائے گا آٹ ٹھیک ہے لیکن آپ سمپل طریقے سے نکالیے گا اس طریقے سے بہت مجھائے گا تو امید کرتے ہیں ساتھی آج کا پڑھایا ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج کے لئے اتنا کافی ہے سمجھ میں آنا چاہیے ٹھیک تو ملتے ہیں اگلی نیشٹ کلاس میں اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے چلیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک خوش رہیے گا مست رہیے گا پڑھئے گا چلیے گا تو ملتے ہیں نمسکار جائے ہند جائے بھارت